اسلام علیکم دوستو یہ تصویر ہے محمود آباد اختر کالونی گلی نمبر تین میں جس بچی کی لاش ملی یہ دس سالہ دعا فاطمہ تھی دختر پرویز اس کو جو ہے صفاق قاتلوں نے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور کپڑے سے جو ہے گلے میں پھندہ دے کر قتل کیا پوس مارٹم جنہ اسپتال میں ہو گیا ہے مہاں سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ چیپا کے سردخانے منتقل کر دی گئی ہے یہ صفاق قاتلوں کو جب تک عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی جب تک یہ بچے جو ہے محفوظ نہیں ہوں گے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے خاص طور پر کچھی عبادیوں میں جو ہے وہ درندہ صفت ملزمان جو ہے وہ ان بچوں کو نشانہ بناتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے جو اس کا پوسمارٹم ہوا ہے پوسمارٹم میں بتایا گیا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ جنسی تشددد کا نشانہ بنایا ہے صفاق قاتلوں نے اور جو ہے وہ اس کے گردن پر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ کر اس کو قتل کیا گیا ہے جسم پر تشددد کے نشانے دینے کے سیمپل جو ہے لے لیے ہیں تاکہ جو ہے ملوثمان کو شناکت کیا جا سکے اب یہ کیس پولس کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا ہے